راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا حضادار بنا دے راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا حضادار بنا دے راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا حضادار بنا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ رب العالمین اللہ حمدللہ کماؤو و اہلوں السلام والا سید المرسلین و خاتم النبیین ابل قاسم محمد اللہ حمدللہ رب العالمین و لا علیہ الدیبین الطاہرین المأسومین سب ملکے دعا سرکارا قائموں میں زمانہ اللہ یہ زمال بلا وبرحال خفا وان کشفا لغتا وان قتا الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وان فا المستعان وعليك المشتق وعليك المؤول في الشدت برخا اللهم صل على محمد وعلي محمد و للأمر الذين فرزت علينا طاعتهم وارفتنا بذالك منزلاتهم ففرج اننا بحقهم فرجان آجلان قریبا تَلَمِهِ الْبَسَرِ اَوْوَا اَقْرَابَ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي يَا مُحَمَّد يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي ادرکنی 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 اصاعہ 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 سلام یا عمرائم سلوات فرгуم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یصر لی امری محلول وغدتهم اللسانی یفقہو قولی اما بعد فقط اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقاله الحق وہوا سقو الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہ وقد خواب من دساہ سلوات پڑے محمد وعالی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے مجالس میں آتے ہیں مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیا نصیب فرما دے دعا ہے کہ جس طرح محرم کے دن گزر رہے ہیں اسی طرح انسان اپنے وجود میں معرفت اور ایمان اور عمل کی طاقت کو بڑھاتا رہے روزانہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں کہ جب تک انسان اپنے وجود کی معرفت حاصل نہیں کر پاتا تب تک اسے اپنے امام کی معرفت بھی نہیں ملتی اور معرفت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کئی ایسے کام دیکھتے ہیں کہ مومن ماتم بھی کر رہا ہوتا ہے ازاداری بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن کئی اوقات اس کے کاموں میں آپ کو بے عدبی نظر آتی ہے کیونکہ معرفت نہیں ہے کبھی کبھی بے عدبی کرتا ہے جان بجھ کے نہیں کرتا لیکن کیونکہ علم نہیں ہے لہٰذا بے عدبی ہو جاتی ہے مشہور واقعہ حضرت موسیٰ کا کہ ایک شخص تھا اللہ سے کلام کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا ایک آش میرا خدا آتا میں اسے مالش کرتا اپنی بھینس کا دودھ پلاتا اس کے پاؤں دباتا اب جملے محبت کے تھے لیکن اس کے پاس معرفت خداوندی نہیں تھی کہ خدا کیا کوئی جسم رکھتا ہے کیا خدا کو مالش کی ضرورت ہے کیا خدا کو دودھ کی ضرورت ہے تو وہاں پہ حضرت موسیٰ نے اسے سمجھایا بھی ڈانٹا بھی پھر اللہ نے کہا ہے میرے حبیب تمہارا کام لوگوں کو دور کرنا نہیں ہے بلکہ میرے قریب لانا ہے تو اسے ڈانٹوں نہیں بلکہ محبت سے سمجھاؤ کہ اللہ کا وجود پیسہ ہے تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بھی اپنے آمال میں جب ڈھونڈیں گے پتا چل جائے گا اب ایک نوح خان بڑی محبت میں اہل بیت کا نوحاں پڑتا ہے لیکن مثلا دھنگانے کی لگا لیتا ہے تو کیونکہ اسے معرفت نہیں ہے کہ اہل بیت کا کلام کبھی بھی نجاست سے ملایا نہیں جاتا ہے وہ پاک ہیں وہ پاکیزہ ہیں اسی طرح سینکڑو واقعات آپ کے سامنے ہیں مولا علی کی محبت میں آگے نکل جاتا ہے کچھ غلو کے جملے کہہ دیتا ہے جنابے اب تو مولا کی محبت تو دھور کی بات ہے اب تو بعض لوگ جنابے فضا کی فضیلت میں بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں تو کبھی بھی انسان اگر خود کو ان چیزوں سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے اس لئے فرما ہے علم معرفت نفس اور معرفت کا علم تمہارے اوپر واجب ہے جس طرح کھانے کو تم ترک نہیں کرتے اسی طرح ڈیلی بیسس پر منیمم دس صفحے علم معرفت نفس کے حاصل کرو تاکہ تمہارا وجود ان نجاستوں سے ان کے صافتوں سے بچہ کے صلوات پڑے محمد وعالم محمد وعجل فرجم روزانہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ انسان کی حقیقت جو ہے انسان کا جسم ہے حقیقت انسان انسان کا روح ہے جسم نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم اور ہمارا زیادہ وقت جسم کے ساتھ گزرتا ہے میں نے انچولی کی مانبارگاہ میں بھی اس کو تھوڑا ٹیش دیا تھا یہاں پہ تھوڑی تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کر دوں جسم ہے محدود علمی بحث ہے غور سے سنیے گا جسم ہے محدود limited روح ہے لا محدود جسم کی ضرورتیں بھی محدود ہیں روح کی ضرورتیں لا محدود ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو کتنی بھی بوک لگی ہو آپ کھانا کتنا کھائیں گے جتنا پیٹ بھر جائے دو روٹیاں چار روٹیاں پانچ روٹیاں میکسیمم گیارہ روٹیاں کوئی کھا لے گا کیونکہ جسم محدود ہے اب خدا نے کیا کیا کہ ایک محدود وجود میں لا محدود وجود ڈال دیا جو محدود تھا اسے لا محدود عطا کر دیا اسے روحانی پاور دے دیا اب یہاں پر جسم اور روح کی تمناوں کا کلیش ہوتا ہے اگر انسان کو اپنے روح کی معرفت نہ ہو تو اس کلیش میں فس جاتا ہے شمر فسا یزید فسا دشمنان حلویت فسے یہ سب کیوں فسے کیونکہ ان کے پاس معرفت ہے نفس کا علم نہیں تھا اگر علم ہوتا کون انسان ہے جو خود کو جہنمی بنا ہے کون انسان ہے جسے جنت پسند نہ ہو امام نے کیوں جنت بعد میں دکھائے کیوں پہلے دیکھ لیتے لالچ بن جاتی معرفت نہ ہوتی تو اب جسم کی جو تمنا ہے وہ محدود ہے مثال کے طور پر آپ کسی جگہ پہ گئے آپ کو پانی چاہیے تھا پہلے حال انسانوں کا تصور کیجئے پانی کی تلاش میں انسان نکلا ڈھونٹے ڈھونٹے اس کو کوئی چشمہ ملا جہاں پہ پانی تھا اب اس کی ضرورت محدود ہے وہ دو گلاس بھی پانی پیے گا اس کا پیٹ بھر جائے گا لیکن روح کی جو تمنا ہے وہ لا محدود ہے کیونکہ روح ایک ایسا وجود ہے جس میں محدودیت نہیں ہے ابھی فرمائے کہ مرنے کے بعد تمہاری زندگی بھی کیا ہے لا محدود ہے محدود نہیں ہے کیونکہ روح جسم نہیں ہے جسم پرانا ہوتا ہے جسم چھوٹا ہوتا ہے جسم کے مقدار ہوتا ہے جسم کو فنا ملتی ہے جسم کو زوال ملتا ہے لیکن روح کو کبھی بھی زوال نہیں ملتا اس کی چھوٹی سی مثال آپ پچھی مثال آپ کو یہ دے دوں کہ گھر میں آپ کا کسی نے برڈے من آیا اور کیک پہ لکھا با تھا مثلا ہیپی برڈے آپ آج فورٹی یئرز کے ہو گئے تو آپ نے اچانک اپنے اندر رجوع کیا کہا اتنا بوڑا ہو گیا چالیس سال گزر گئے مجھے پتہ تک نہیں چلا یہ پتہ کیوں نہیں لگتا ہمیں کیونکہ روح تو بوڑی ہوتی نہیں ہے تب ہی ہمیں حساس ہی نہیں ہوتا ہمیں بوڑا ہو گیا ہوں ہماری روح جیسے دس سال کی تھی ویسے چالیس کی ویسے ساٹھ کی ویسے ستر کی وہ اپنے اندر کسی بڑھاپے کا حساس نہیں کرتی یہ جو تکلیف ہوتی ہے جسم کا ہوتی ہے یہ جو بوڑا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے پھر آئینے میں دیکھ کے مجھے پتہ چلتا ہے میں بوڑا ہو گیا ہوں میں ریالائز کرتا ہوں بوڑا ہو گیا ہوں ورنہ روح کبھی بوڑی نہیں ہوتی کیونکہ وہ جسم تو ہے ہی نہیں وہ مادی تو ہے ہی نہیں تو روح کی جو خواہشیں بھی ہیں وہ unlimited ہیں جسم کی خواہشیں limited ہیں روح بقا کو پسند کرتی ہے فنا سے نفرت کرتی ہے روح کو عبدی زندگی چاہیے اب جب یہ اس پانی کے چشمے پر آیا اس کی ضرورت تھی دو کلاس لیکن روح کی تمنا ہے unlimited اس نے اس unlimited کو دنیا میں ڈھوننا تلاش کیا یہ پانی کے چشمے پر قبضہ کر کے بیٹھیا اب یہ میرا ہے لوگوں نے کہا بھائی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے کم میرا ہے کیوں تمنا ہے روح کو دنیا میں پورا کرنا چاہ رہا ہے روح کی تمنا unlimited ہے اس کی اکاؤنٹ میں ایک لاکھ اس کی ایک مہینے کے لیے کافی ہے دس لاکھ جمع کرتا ہے ایک کروڑ جمع کرتا ہے ایک عرب جمع کرتا ہے ایک عرب enough ہے کہتا ہے نہیں مجھے اور چاہیے یہ تمنا جسم کی نہیں ہے یہ روح کی تمنا ہے کہ انسان unlimited چیزوں کے پیچھے جاتا ہے لیکن اس نے جگہ کو بدل دیا اس کو unlimited مرنے کے بعد بنانا تھا یہ دنیا میں بنانا چاہتا ہے اس سے unlimited گھر وہاں بنانا تھا کہ میں نے مولا علی کی مثال دی تھی کہ مولا کو کہا کہ مولا آپ کا گھر یہاں پر نہیں امام فرمایا میں نے گھر وہاں بنایا ہے یہاں کے گھروں کو فنا ہے وہاں کے گھروں کو بقا ہے اب ان دو چیزوں میں انسان سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے دنیا میں اتنا ہی لینا ہے جتنی میری ضرورت ہے اور مجھے روح کی تمنا کو دنیا میں پورا نہیں کرنا روح کی تمنا کو آخرت کے لیے رکھنا ہے کیونکہ وہاں unlimited چیزیں ملتی ہیں یہاں limited چیزیں ملتی ہیں سلوات پڑے محمد و آل محمد ابھی انسان کی روح بوڑی نہیں ہوتی ہمیشہ جذبہ جوان رہتا ہے ہمیشہ انسان دیکھیں آپ خود اپنے اندر آپ کسی رد و بدل کا تصور نہیں کر سکتے آپ آنکھیں بند بھی کریں تو آپ ہیں آپ اپنے وجود کو بڑی اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہو ہاں ایک چیز کی تبدیلی آپ کے اندر آتی ہے وہ ہے کریکٹر کی تبدیلی وہ ہے سوچنے کی تبدیلی وہ ہے غور و فکر کرنے کی تبدیلی اب انسان سارے انسانوں جیسے ہیں آپ نے مجلس سنی مجلس سننے سے کیا ہو رہا ہے آپ کی فکر میں معلومات کا information کا اضافہ ہو رہا ہے اب انسان کرتا کیا ہے انسان جب بھی کسی کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں مثال کے طور پر انسان کی نگاہ کسی نامحرم پہ پڑ جائے تو اس ذہن میں دو خیال آتے ہیں ایک خیال کہتا ہے دیکھ ایک خیال کہتا ہے نہ دیکھ اصل جو کام ہے وہ آپ کی selection کا ہے آپ کبھی بھی خیال سے بچ نہیں سکتے کہ آپ یہ کہو میں اتنا نیک بن جاؤں کہ خیال آئی نہ خیال آئے گا کیونکہ اندر نفس ہے نفس احوت کو مانگتا ہے سفرے پر بیٹھو گے نفس اچھے اچھے تعموں کو مانگتا ہے وہ روزے کی حالت میں بھی ہوگے نا کھانا نظر آئے گا دل کرے گا کھاؤں لیکن وہ selection جو کرتا ہے وہ آپ کرتے ہو کہ مجھے نہیں کھانا تو جب روزہ آپ رکھتے ہو تو خدا آپ کے دوسرے خیال کو کیا کرتا ہے improve کرتا ہے مضبوط کرتا ہے اور اس کے improve ہونے سے تمہاری روح improve ہوتی ہے کہ کل میں نے بتایا کہ پہلی چیز جو مومن نفس معرفت کے لئے حاصل کرنا ضروری ہے وہ اس کے اندر حلم کا ہونا ضروری ہے اگر اس کے اندر صبر نہیں ہے اگر اس کے اندر صبر کی طاقت نہیں ہے اگر یہ فوراں غصے میں آ جاتا ہے اگر یہ گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے کوئی گھر میں جھگڑا ہوتا ہے شوہر غصے میں آتا ہے ضروری تھوڑی بیوی جواب دے کبھی بیوی غصے میں آتی ہے ضروری تو نہیں کہ شوہر جواب دے تو جھگڑے کب ہوتے ہیں جب ہم action کے reaction میں جاتے ہیں جب ہم اس کے جواب میں آ جاتے ہیں حالانکہ انسان غصے کی حالت میں اگر پانچ منٹ صبر کر لے تو گھر میں کبھی جھگڑا نہ ہو جھگڑے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ آپ جواب کا جواب دیتے ہیں اس کا مطلب اس مومن کے اندر قوت حلم نہیں ہے اور جس کے اندر قوت حلم نہیں ہوتی اور جب قوت حلم نہیں ہے اور حلم کی قوت کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر علم نہیں ہے فرما کر اس کے اندر علم آ جائے اگر یہ اپنے نفع اور نقصان کو جان لے تو یہ کبھی بھی اسی غلطی نہ کرے مثلا تصور کیجئے ایک انسان گھر سے نکلا گاڑی پر سوار ہوا جب ریڈ لائٹ ہوئی وہ گاڑی پر رک گیا اور پھر سگنل گرین ہوا اس کے سامنے گاڑی تھی یہ حارون دیتے جا رہا ہے دیتے جا رہا ہے آپ غصے میں آ گئے غصے میں آ کے آپ نے گالی دی کہ بھئی اندے ہو کیا ہو آگے کیوں نہیں جا رہے مجھے دیر ہو رہی ہے اور آپ نے گالی دی اس نے دو گالیاں سنا دی دو گالیاں ہوئی آپ بھی گاڑی سے اترے وہ بھی گاڑی سے اترا آپ نے کوئی چیز اٹھائی اس کے سر پہ ماری بندہ مر گیا مندے کے بعد پولیس نے آپ کو پکڑ لیا فاسی کی سزا ہو گئی آپ اسی سینئرے کو ریپیٹ کریے آپ گھر سے نکلے سگنل کے پیچھے کھڑے ہوئے وہ تھوڑی دیر کافی دیر کھڑا ہو گیا آپ نے گالی کی جگہ اس کو سمجھایا کہ بھائی مجھے دیر ہو رہی ہے گاڑی آگے کر دو اگر اس نے بورا بلا بھی کہہ دیا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا کیا سبر کیا گاڑی کو دوسری جگہ سے نکال کیا آپ چلے گئے ایک سینئریو میں زندگی تباہ ہو رہی ہے جیل ہو رہی ہے فاسی چڑھ رہی ہے لیکن پانچ منٹ کے صبر کرنے سے انسان کی دنیا بھی بن رہی ہے تو یہ جتنے واقعات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کے وجود میں حلم نہیں ہے صبر نہیں ہے اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے اور جو انسان کنٹرول نہیں کر پاتا علماء اخلاق فرماتے ہیں اس کی مثال فٹبول کی طرح ہے وہ بول ہوتا ہے جو جہاں چاہتا ہے اس کو لات مارتا ہے شیطان کبھی یہاں اس کو پھینک دائے کبھی یہاں پھینک دائے فرما شیطان کو اپنی فٹبول بنا تو خود فٹبول نہ بنا اپنے نفس کو اپنے پاؤں میں رکھ جہاں چاہے کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزاق میں کہتنے قبلہ اب اس فلاں بندے کو غصہ دلا کر دکھائیں ان کو پتا ہوتا ہے اس کی کمزوری اور نفس یہ ہے ایک چھٹکولہ مار دیتے ہیں ایک جملہ کس دیتے ہیں وہ غصے میں آ جاتا ہے اور یہ پیچھے کیا کرتے ہیں ہستے رہتے ہیں یہ باگل انسان کی نشانی ہے کہ جس کے ایموشنز اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں لوگ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یعنی لوگوں کی گالیاں مجھے کنٹرول کریں لوگوں کی باتیں مجھے کنٹرول کریں کسی کے چار جملے مجھے کنٹرول کریں تو انسان گمرا کیوں ہوتا ہے یہ نام حرم کے تعلقات کیسے بنتے ہیں ایک لڑکا فون کرتا ہے دھوکہ دہی چونی کرنے والے دھوکہ دینے والے عزتوں کو پامال کرنے والے وہ کن چیزوں کو یوز کرتے ہیں وہ آپ کے ایموشنز کو یوز کرتے ہیں وہ آپ کی محبت اور نفرت کو یوز کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس خاتون کی کمزوری کیا ہے اس جوان کی کمزوری کیا ہے کسی کمزوری پیسہ ہے کسی کمزوری مال ہے کسی کمزوری گاڑی ہے تو اسی چیز کو آپ کے سامنے لاکے رکھتے ہیں کیونکہ آپ کی کمزوری ہے آپ فوری پھسل جاتے ہیں لیکن مولا فرماتے ہیں مومن کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی المومن پہ جبل الراسخ یہ مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے اگر میرے وجود میں کنٹرول نہیں ہے کہ میں نے بتایا حلم اور حلم کے بعد علم آتا ہے اور جب علم آتا ہے تو انسان کے وجود میں کیا بڑھتا ہے کنٹرول بڑھتا ہے جس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے سیلف کنٹرول اس پر میں نے کل گفتگو کی کہ جب تک سیلف کنٹرول نہیں بڑھے گا اور دنیا کے کامیاب ترین بہت بڑی یونیورسٹی ہاورڈ اس میں ایک ریسرچ ہوئی ریسرچ کی انہوں نے بچوں پر کل میں نے آپ کو تھوڑا بچوں کے بارے بتایا تھا کہ تربیت کے حوالے سے بچپن سے بچوں کے وجود میں معرفت و نفس کا علم بڑھانا چاہیے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی کی ریسرچز پڑھا کریں انگریز بڑی اچھی ریسرچز کرتے ہیں تربیت کے حوالے سے کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے جب تک آپ جانو گے نہیں اس کا مائنڈ ورک کس طرح کرتے تو آپ کبھی بھی اس بچے کو سمجھا نہیں سکتے اب بچے کی سائی کی الگ ہے بڑے کی سائی کی الگ ہے ہم چاہتے ہیں ہماری طرح سوچیں یہ قطعہ نہ ہو نہیں سکتا آپ کو بچے کی طرح سوچنا پڑے گا اور پھر اسے آہستہ آہستہ سمجھانا پڑے گا اب جا کے یہ مکتب کو سمجھے گا بیس بچے تھے انہوں نے بچوں کو چوکلیٹ دیا اب جاہرے چھوٹا بچہ اس کو چوکلیٹ بڑی پسند ہے روتا ہے چوکلیٹ کے لیے بیس بچوں کو چوکلیٹ دی اور بچوں کو کہا اگر کوئی شام پانچ بجے تک مثلا سکول شروع دس بجے شام پانچ بجے تک اگر چوکلیٹ نہ کھائے گا اس کو ہم ایکسٹر دس چوکلیٹ اور دیں گے اب بچوں پر ٹرائے کر رہے ہیں کہ بچوں کا سیلف کنٹرول کتنا ہے تو کہتے ہیں جب شام ہوئی تو بیس میں سے سترہ بچوں نے چوکلیٹ کھا لی تھی کنٹرول کھائی نہیں شام تک بچہ کیسے صبر کرے جیب میں چوکلیٹ کو دیکھے جا رہا ہے لیکن تین بچے ایسے تھے جنہوں نے چوکلیٹ نہیں کھائی پھر ٹوئنٹی یئرز انہوں نے ویٹ کیا کہ دیکھیں جنہوں نے کھائی تھی اور جنہوں نے نہیں کھائی یہ کیا بنتے ہیں بیس سال انہوں نے ویٹ کیا جن بچوں نے چوکلیٹ کھا لی تھی وہ کوئی چپڑاسی بنا کوئی نوکر بنا کوئی ڈرائیور بنا کیونکہ سیلف کنٹرول تھا ہی نہیں اور جنہوں نے چوکلیٹ نہیں کھائی تھی کوئی ڈاکٹر بنا کوئی انجنئر بنا کوئی سائنس دان بنا تو یہ بچپن سے ماں بچے کو سکھا لے مجلس امام حسین آپ کو سیلف کنٹرول سکھا یہ مجلس ہے ہی سیلف کنٹرول کا درس اگر تمہیں اپنے وجود پر کنٹرول نہیں ہے آج کیوں کلیش ہوتا ہے ازادار میں اور ایک مشتہد میں جب کوئی فتوہ دیتا ہے فلا کام کرنا منع ہے کیوں وہ بات کو نہیں مانتا کیونکہ وہ آدھی ہو چکا ہے کئی کاموں کے اس کے سیلف میں سیلف کنٹرول نہیں یہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر باتا تب ہی اس کے اندر اتباع نائب امام نہیں ہے پر جب اتباع نائب امام نہ ہو مسلم کون تھے نائب حسین ابن علی تھے جب نائب کی باتوں کو لوگوں نے نہیں مانا تو امام حسین کیا ہو گئے غریب ہو گئے اطاعت کا پتہ نیچے سے اگر تُو اپنے محلے کی مسجد کے مولوی کی اطاعت کر پائے گا تو تُو مشتہد کی بھی کر پائے گا اگر تُو مشتہد کی اطاعت میں ہے تو تُو پھر امام زمانہ کی بھی اطاعت میں ہے کہتا ہم ڈائریکٹ امام کی اطاعت کریں گے ڈائریکٹ تو تُو نیچلی والی اطاعتوں کو نہیں کر سکتا تو اوپر کیسے اگر تُو خمس دے سکتا ہے یہ اطاعت کے پوائنٹس ہیں اگر تُو زکاة دیتا ہے اگر تُو آنکھوں کو حرام سے بچاتے اس کا مطلب تُو کمپلیٹلی اطاعتِ معصوم زندگی بسر کر رہا ہے لیکن اگر یہ چھوٹی چھوٹی اطاعتیں تمہارے اندر نہیں ہیں تو تُو اطاعت امام زمانہ بھی نہیں کر سکتا تو اطاعت پا پیدا ہوتی ہے جب انسان گندر کیا پیدا ہو جائے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے لیکن ہمارے ہم بالکل الٹ ہے ہماری تربیت کا طریقہ الٹی گنگا چل رہی ہے کہ یہ بچے ہمارے سفرے پر بیٹھتے ہیں اب ماں زائرے بچوں سے پیار تو بہت کرتی ہیں محبت تو بہت کرتی ہیں تو بچے کو کہتے ہیں بیٹا اور کھا حادیث میں ملتا ہے کہ تقوی کی ابتدا کنٹرول کی ابتدا شکم سے جس نے پیٹ پہ کنٹرول کیا وہ سب پہ کنٹرول کر لیتا ہے جس نے پیٹ پہ کنٹرول نہیں کیا کیونکہ پیٹ پہ بڑا اہم ہے کیونکہ پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے اس سے خون بنتا ہے اس سے گوش بنتا ہے پھر جب وہ بن گیا اب یہ تاعت محصوب تب ہی یہ انٹری ہے اگر یہاں پر تم نے گندگی ڈالے تو تمہارا پورا جسم گندہ بن جائے گا اور اطاعت جسم سے کی جاتی ہے یہ ابزار و ٹولز ہیں سجدہ سر سے کرتے ہو اطاعت ہاتھوں سے کرتے ہو اپنے آزائے نکاح پہ کنٹرول کرتے ہو آنکھوں پہ کنٹرول کانوں پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو ابتدا شکم پر ہے اور یہ بچوں کو بچپن سے سکھائی جب بچہ سفرے پہ بیٹے ہیں محصوب فرماتے ہیں ابھی دو لقموں کی جگہ ہو تو کھانے کو تر کردکل میں نے بتایا لیکن ہم کیا کرتے ہیں پلٹا کہ بیٹے ہو کہتے ہیں بیٹا اور کھا ماں کہتی ہے میرا بیٹا کمزور ہو جائے گا اور کھا ہے اور کھا ہے کہتے ہیں ماں پیٹا بھر گیا نہیں کھاؤ گے رات کو تمہیں خرچی نہیں ملے گی اس کو ہم بچپن سے اس کا کنٹرول کیا کرتے ہیں ختم کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے کم از کم بارہ بجے تک والا روزہ رکھوا ان کو تاکہ اندر ان کے کیا پیدا ہو سیلف کنٹرول پیدا ہو اور جس کے شکم پہ کنٹرول نہیں ہوتا کلسٹرول کی بیماریاں ہو جاتی ہیں مٹاپے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں مختلف بیماریوں میں رسول خدا مولالی کا واقعہ قبرستان جاتے ہیں جناب سلمان مولالی کا واقعہ فرماتے ہیں سلمان ان قبروں والوں سے پوچھو کہ یہ کیوں مر گئے قبروں میں سونے والوں سے سوال کرو کہ یہ کیوں مرے اللہ نے ان کی زندگی لمبی رکھی تھی اسی سال نوے نوے سال ان کو اس دنیا میں جینا تھا اور فرماتے ہیں مؤمن دعا بھی یہ کرے کہ خدا مجھے لمبی زندگی دے تاکہ میں اچھے سے آمال زیادہ کروں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھوں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلابت کروں صرف ایک مقام پہ اپنی لمبی زندگی کرنے کی دعا کی اجازت نہیں فرمایا جب انسان کی زندگی ایسی بن جائے کہ وہ صرف گناہ ہی گناہ کر رہا ہے اب کہے کہ خدا مجھے اٹھا لے اگر مجھے نیکیاں کرنی نہیں ہیں صرف گناہ کر رہے ہیں تو اپنے نام عمال کو سنکین کر رہا ہے دوسرا شہادت کے لیے دعا کرنا یہ اجازت ہے تو لمبی زندگی اللہ نے بنائی ہے فرمایا سلمان ان قبروں میں سوئے و لوگوں سے پوچھو کہ یہ کیوں مر گئے تو سلمان نے جب سوال کیا اکثر لوگوں نے کہا ہم اپنی شکم کی وجہ سے مر گئے پیٹ پر کنٹرول نہیں تھا میں نے کئی پار یہ مثالیں دیئے کیونکہ آنکھوں سے دیکھا ہے تب ہی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کئی لوگ اربعین پہ گئے کھا کھا کے مر گئے اور کراچی میں جب جنازہ آتا ہے کہتے ہیں مولانا کتنا خوش نصیب تا اربعین پہ مر گیا ایک بندہ ہمارے ساتھ منع کر رہے ہیں بھائی نہیں کھاؤ تجھے شگر ہے نہیں کھاؤ مر جاؤ گے لیکن یہ نفس اتنا بدبخت ہے دیکھیں کتنے کمال کا کام کرتا ہے یہ نفس وہ برائی کو بھی اچھائی کا رنگ دیتا ہے اسے تو اپنی خواہش پوری کرنی ہے اب اسے بتائے کہ اسے ڈاکٹر نے منع کیا بھائی شگر ہے تجھے میٹھانی کھانا تو نفس کہتا ہے امام حسین کا نیاز ہے کھا لے تجھے کیا ملے گی شفا مل جائیں گی اور مجھ جیسے مولوی نے منع کر دیا بھائی نیاز نہیں کھاؤ تو کہیں گے ہاں یہ تو مقصر تو ہوتے ہیں یہ لوگ مولوی تو ہیں ہی مقصر یہ تو نیاز کا مخالف ہے مجھے منع کر رہا ہے امام حسین کے نیاز کھانے سے تو میں نے کہا اگر اس کے وجود میں علم ہوتا حلم ہوتا کل میں نے بتایا صفت رشد ہوتی ہوشار ہوتا کبھی نفس کے جھونسے میں نہ آتا تو میں نے کہا بھائی اگر شفا آیا ہے تو چانول کے دانے میں بھی ہے یہ تجھے کب امام حسین نے کہا تو پورا پیالا کھا تو شفا ملے گی یہ کب کہا ہے کہ تو پوری دیکھ کھائے گا تو شفا یہ کنڈیشن کبھی معاملے لگائی ہے شفا کا مطلب یہ ہے کہ تو تبرکن تھوڑا سا لے اور اگر شفا ملنی ہوگی تو تھوڑے نہیں مل جائے گی لیکن اب ظاہر گھر لے جائے گا بیوی کہے گا نہیں کھاؤ نیاز ہے بچھارے چھپ ہو جائے گی بیٹا کہے گا بیٹا نیاز ہے امام حسین کا منہ کر رہے ہو بابا کو دشمن و والد کے تم کھاؤں گا تو شفا ملیں گے اب نفس کی خواہش کو پورا کرنا پیٹ بھرتا جا رہا ہے بھرتا جا رہا ہے اور جب مرے گا تو امام حسین کو کہے گا مولا میں نے تو آپ کی نیاز امام کہا میں نے کب کہا تھا تجھے اتنی کھا میں نے کہا تبرک لے نا تھوڑا لے لے نا دنیا کی دوا بھی اگر زیادہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے سر میں درد ہے ڈسپرین کھانی ہے اور تم کو نہیں پورا پیالہ ڈسپرین کا کھانا ہے مجھے اس کا بھی ایک ڈوز ہوتا ہے واحد خاک زمین پر اللہ نے حلال کی وہ خاک شفا ہے کہ میں نے اس کے فضائل پڑھے تھے بچہ پیدا ہو تو خاک شفا چکھاؤ سکرات کا وقت آئے پانی میں ملا کے خاک شفا چکھاؤ اب مولا کیوں فرمائے ملک الموت کو حیاء آئے گی جس کے بدن میں حسین کی خاک ہے اس کے ساتھ سختی کرے مر جائے ہنوت جب دیا جاتا ہے کافر ہنوت ہنوت مردے کو اس میں بھی خاک شفا ملاو لیکن فرمایا احترام خاک شفا ہے کہ گھٹنوں کو نہ لگاؤ اوپر والے حصے کو لگاؤ جب منکر و نکیر آئیں گے حسین کی خاک شفا کو دیکھیں گے اس کے ساتھ نرمی بڑھتیں گے ہاں فضیلت ہے خاک شفا ہے لیکن یہ مطلب نہیں پوری سجدگا کھالے حرام ہے اتنی کھاؤ جتنی ضرورت ہے شفا کی نیت سے کھاؤ مزے کی نیت سے نہ کھاؤ پھر وہ مزہ ہے پھر وہ شفا نہیں ہے لیکن اگر کوئی اپنے نفس کا غلام ہے شہوت کا غلام ہے جسے پتا ہی نہیں کہ علی جیسی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے تو ہمیشہ شکم پرس رہے گا اور جو شکم پرس تھا ہے وہ خدا پرس نہیں ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد محمد و عجل فرجہم اللہ حکم اللہ حکم رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ خدا فرماتے ہیں تب تک کوئی انسان متبقی نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر کچھ عادتیں نہ ہوں یا عادتیں ڈیولپ کرو میں نے کہا تھا کہ عادت ایک دھاگے کی طرح ہوتی ہے ایک دن نماز شب پڑی باریک سا دھاگا دو دن پڑی تھوڑا اور مضبوط ہوا لیکن جب دو سال تین سال گزر جاتے ہیں تو یہ دھاگا زنجیر سے بھی زیادہ کیا ہو جاتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے لیکن فرمایا کہ نفس بھی سامپ کی طرح ہے اب یہ من سمجھنا تم دو سال سے نماز شب پڑھو یہ پھر تجھے گمراہ نہیں کرے گا اس کو چوبیس گھنٹہ تجھے اس شخص کی طرح جیسے ہمیشہ در ہے کہ میرے گھر پہ حملہ نہ ہو جائے تجھے در کے رہے اور اس کے روٹس کو جاننا ہے لیکن اس کے روٹس زیادہ نہیں ہیں پیٹ ہے شہوت ہے مال کی محبت ہے یہ تین چیزوں کو استعمال کرتا ہے اب جوان ہوتا ہے آدمی کے اندر شہوت ہوتی ہے جب شہوت ہوتی ہے تو کبھی فلم کبھی ڈراما کبھی نام حرم کی طرف کھینچتا ہے تو مختلف چیزوں میں اس کو ڈال دیتا ہے اب جن سے مخالف اسے اٹریکٹ کرتی ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اٹریکٹ ہو جاؤں جن سے مخالف اٹریکٹ کرتی ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں اٹریکٹ ہو جاؤں اس اٹریکشن کو پیدا کرنے کے لیے پھر دنیا میں ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں یہ بھی ایک عجیب کمال ہے دنیا چل رہی ہے عقل کا کام صرف یہ ہے کہ کوئی ایکٹیوٹی دکھائے اب جب انسان کی ضرورت بنی مثلا سونا انسان کی ضرورت ہے تو عقل نے بستر بنانا شروع کی سفر کو تے کرنا انسان کی ضرورت ہے عقل نے گاڑی بنائی عقل نے جہاز بنایا تمام تر چیزوں یہ کائنات جو چل رہی ہے اس کا بیس آپ کے ایموشنز ہیں اگر یہ ایموشن یعنی اگر انسان ایموشن لیس ہوتا آپ کے اندر محبت نہ ہوتی آپ تصور کریں کہ انسان کے اندر حسن پرستی کا جذبہ نہ ہوتا تو انسان کبھی خوبصورت کپڑے نہ بناتا کبھی خوبصورت گھر نہ بناتا کبھی انجنئر بنتا ہی نہیں انسان انجنئر کیوں بنتا کیونکہ اس کے اندر حسن کا جذبہ ہے یہ مختلف خوبصورت چیزیں بناتا ہے اب آپ کی آنکھ ہے آپ کی نظر جو ہے وہ کم ہو گئی ڈاکٹر نے آپ کو آئینہ لکھے دیا اب یہ چشمہ جو ہے میں دھاگے سے باندھ کے بھی لٹکا سکتا ہوں کہ جب ضرورت پڑے تو ایسے کر کے دیکھوں یا دو دھاگے باندھوں اپنے سر پہ لیکن نہیں آپ دکان پہ جاتے ہیں وہاں سو فریم ہوتے ہیں کیونکہ حسن پرستی کا جذبہ ہے آپ ہر فریم پہن کے دیکھتے ہو پہن کے دیکھتے ہو تو حسن نے عقل کو مجبور کیا کہ عقل مختلف چیزوں کو کریئٹ کرے عقل کریشن کرنا شروع کر دیتا ہے گاڑیوں کے مختلف موڈلز کیوں ہیں کیونکہ آپ کے اندر حسن پرستی کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے یہ جذبہ اور عقل اس جذبے کی خاطر کریشن کرتا ہے آپ حسن پرستو اسی طرح انسان میں شہوت ہے اگر شہوت نہ ہوتی کبھی شادی نہ کرتا شادی کرتا ہے اسی لئے کیونکہ اس کے اندر کس کا جذبہ ہے شہوت کا جذبہ ہے اگر ماں کے دل میں اولاد کی محبت کا جذبہ نہ ہوتا واللہ بتائیے کوئی عورت تیار ہوتی بچہ پیدا کرنے پر کتنی تکلیف اٹھاتی ہے عورت بچے کو نو مہینہ پالتی ہے پھر وہ پیدا ہوتا ہے پوری رات اس کے لئے جاگتی ہے صرف اس جذبے کی خاطر پھر عقل کیا کرتا ہے اس بچے کے لئے سہولتیں پیدا کرتا ہے مختلف مارکیٹ میں چیزیں آتی ہیں تو یہ ساری جو دنیا چل رہی ہے ایموشنز پر ایموشنز جو ہیں وہ عقل کو آرڈر دیتے ہیں چیز بناتا ہے پھر عقل انسان کی آرامش کے لئے اب ان ایموشنز کو شریعت آ کر کنٹرول کرواتی ہے شریعت ایموشنز کی دشمن نہیں ہیں کہ آپ کو کہے کہ محبت نہ کرو آپ کو کہے تو شہوت بلکل ختم آپ کو کہے کہ کھانا نہ کھاؤ نہیں شریعت حدود بناتی ہے کھانا کھاؤ لیکن اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے شہوت تمہارے بدن کی ضرورت ہے شادی کر لو تمہارا ایمان بڑھ جائے گا نماز کا دگنا سواب ہو جائے گا کیوں خود کو گناہوں میں آلودہ کرتے ہو اور تب تو گناہوں میں چلا جاتا ہے تو اے مسلم اے مؤمن یہ جان یہ تمہارے جسم کے لئے بھی نقصان دے یہ ریسرچ سال میں دس لاکھ لوگ ایڈ سے مرتے ہیں دس لاکھ لوگ عذاب اللہ ہی ہے کہ جب تو گناہ میں جاتا ہے تو اب خود کو بدبخ کرتا ہے اپنے خاندان کو بدبخ کر دیتا ہے کیونکہ تیرے وجود میں سیلف کنٹرول نہیں تھا اب فرمایا دیکھ متقی کی تین نشانیاں ہیں اگر یہ نشانیاں تیرے اندر آئیں تو متقی بن سکتا ہے اگر نہیں ہیں تو پتن متقی پہلی نشانی متقی کی یہ ہے کہ متقی محاسبہ کرتا ہے وہ کلکلیشن کرتا ہے جس طرح تو اپنے کاروبار کا حساب و کتاب کرتا ہے صبح سے شام تک کتنا آیا اور کتنا گیا کتنے کی خرید تھی اور کتنے میں بیچا ہاں بھا یہتنا نفع ہو گیا اب یہ بجلی کا بل ہے اب اتنا میرے پاس بچ گیا میں گھر کا خرچہ چلاؤں گا اسی طرح یہ جو تمہارے لمحات ہیں یہ جو تمہارے گھنٹے ہیں یہ جو تمہارے لحظے ہیں یہ اللہ کی انویسمنٹ ہے جو اس نے تجھے کان دیئے آنکھیں دیں زبان دیں تم نے ان ہاتھوں سے ارن کیا کیا کمایا کیا یہ ڈیلی بیسس پر تمہاری ارننگ ہو رہی ہے یا تو لاؤس میں جا رہا ہے یا تو پروفٹ فائدے میں جا رہا ہے اگر نقصان نقصان کا نام جہنم ہے فائدے کا نام جنت ہے اگر تو اپنی آزا سے فائدہ کر رہا ہے تو جنت ہی بن رہا ہے لیکن اگر تو اپنی آزا سے نقصان کر رہا ہے تو جہنم ہی بن رہا ہے پہلی چیز کہ مومن کیا کرتا ہے محاسبہ کرتا ہے دوسری چیز علماء فرماتے ہیں کہ انسان جو وہی چیز میں نے بتائی کہ اپنے کھانے پر کنٹرول کرتا ہے اب واقعہ سنیئے ایک بہت بڑا عابد زاہد مستجاب الدعوہ دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے وقت کے بادشاہ کا کوئی کام پڑا اس نے کہا اس کو بلاؤں اور اس سے دعا کرواؤں اور سنا ہے کہ یہ مستجاب الدعوہ ہے تاکہ دعا قبول ہو جائے یہ سے یہ آیا بادشاہ نے کہا کہ عابد میں چاہتا ہوں اب اس کو انسپائر کرنا چاہے تاکہ میرے قریب آ جائے کہ عابد میں چاہتا ہوں کہ تُو میرا وزیر بن جائے عابد نے کہا نہیں میں کسی ظالم کا وزیر نہیں بن سکتا تم نے بڑا ظلم کیا لوگوں پر میں تمہارا وزیر نہیں بن سکتا کہ عابد وزیر نہیں قاضی بن جا جج بن جا کہتا یہ اہدا بھی نہیں لوں گا میں تیرا جج بنوں گا جو تُو کہے گا وہ کرنا پڑے گا اور ویسا میں کروں گا نہیں تو اس کا فائدہ بھی نہیں اب بادشاہ مایوس ہو گیا بادشاہ نے کہا ہے عابد ایک کام کر لے وزیر نہیں بن رہا قاضی نہیں بن رہا کہا کیا کروں کہا کہ شام کا کھانا میرے ساتھ کھا لے اب اس نے کہا کھانے کھانے میں کیا ہے دیکھیں انسان کو اگر معرفت نفس کا علم ابتدہ میں نے کہا کہاں سے ہوتی ہے شکم سے ہوتی ہے تو محاسبہ کرو کہ اس جسم سے کیا ارن کر رہا ہے کیا کمارا ہے کانوں میں آوازیں جا رہی ہیں آنکھوں میں تصویریں جا رہی ہیں زبان سے الفاظیں کٹھے کر رہے ہو شکم میں کھانا جا رہا ہے کھانا کمائی ہوئی کہاں سے پیسہ آیا کہاں سے اگر اس کا محاسبہ نہ ہو تو زندگی ختم اس نے کہا کھانے کھانے میں کیا ہے بادشاہ کے ساتھ بیٹا سفرے پر لذیز لذیز کھانے اس نے کھانا شروع کیا کھانا شروع کیا اور جیسے حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا خون بنتا گیا وہیں پر شیطان نے اس پہ حملہ کیا کہاں کہ وزیر بننے میں کیا ہے تو جب وزیر بنے گا تو اتنے غریبوں کی مدد کرے گا شیطان ایک نیک آدمی کو یہ نہیں کہے گا کہ وزیر بن کے شراب پی نہیں وہ کہے گا تم غریبوں کا فائدہ کرے گا فلاں کا مشیر بن جا وزیر بن جا تعلقات بنا لے غریبوں کا فائدہ ہوگا اس نے کہی تو اچھی بات ہے پھر شیطان نے کہا تم مشیر بھی بن جا تم جج بھی بن جا غریبوں کا اتنے کیس آتے ہیں یہ مشیر بھی بنا بادشاہ کا وزیر بھی بنا اور جو طاقت اللہ نے اسے دی تھی مستجاب و دعویٰ کی وہ ساری طاقتیں سے لے لی گئیں سلوات پڑے محمد و آل محمد و آل محمد پہلی چیز انسان اپنا محاسبہ کرے دوسری چیز رسول فرماتے تب تک متقینی بن سکتا جب تک اپنے کھانے کا خیال نہ کرے میں نے کئی سال پہلے اس ممبر سے بتایا تھا کہ پلے سٹور پر ایک سافٹ ویر ہے حلال ای کوڈز لکھیں حلال ای کوڈز جتنی بھی چیزیں آپ لیتے ہیں آئس کریم لیتے ہیں مختلف چیزیں لیتے ہیں اب مجھ نہیں بتا پاکستان کا جو حلال بوڈ ہے وہ کتنا اسٹرک ہے ان چیزوں پر یہاں تو رشوت آپ کو بتا ہے عام ہے تو اس کی تحقیق آپ کسی کمپنی کو پاکستان میں فون کرتے ہیں وہ بھی رپلائی نہیں دیتے یورپ اور امریکہ میں یہ کہ آپ کمپنی آلوں کو فون کریں اس سے پوچھیں یہ جو چیز آپ نے ڈالی یہ کیا ہے تو کمپنی پوری آپ کو کیا دیتی ہے اب یہاں کے حلال بوڈ کو دیکھنا پڑے گا اس میں ہمارے شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں تو اگر نہیں ہیں اور ایسے ہی پاکستان میں حلال کا ٹھپا لگ جاتا ہے چیزوں پر تو آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں حرام کھلا رہے ہیں ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ کینیڈا میں ایک مومن کے گھر میں آئیس کریم آئی سب نے آئیس کریم کھولی کھاؤ تو انہوں نے کہا پہلے چیک تو کرو کہ موضانے تو آئیس کریم ہے کہ پیچھے دیکھو انگریڈنگس آپ دیکھتے ہیں اس میں ای کورڈز ہوتے ہیں آج تک کسی مومن نے چیک ایون آپ چنگم بھی لیتے ہیں نا جیلیز کا تو نائنٹی پٹسن حرام ہے جتنی جیلیز آپ کھاتے ہیں چنگم جو آپ لیتے ہیں چھوٹی سی چیز آپ لیتے ہیں اس کے پیچھے پڑھیں انگریڈنگس اس میں کیا ہے تو لکھا ہوگا ملک ہے پاودر ہے اور کچھ چیزیں جن کے نام نہیں ہوتے جس لکھا ہوتا ہے ای ون ہنڈرڈن ٹین ای ون تھٹی فور ای تری تھری فور تقریب پانچ سو کے قریب چار سو کے قریب یہ ایز ہیں ای انہوں نے کیوں رکھا چھپانے کے لیے وہ یہ نہیں لکھے گا میں نے خنزیر کی چربی ڈالی وہ کر دے گا کوڈ وارڈ کہ اس میں انیمل فیٹ ہے اور اس کی ای یہ ہے اب انہوں نے آئس کریم کو جب چیک کیا تو اس میں انیمل فیٹ تھا اب کینیڈا میں انیمل فیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام ہیں تو مولانا نے کہا بھئی یہ تو حرام ہے تم لوگ کیا ڈیلی بیسنس پر آئس کریم کار رہے ہیں ارمام حسین کی مجلس میں آ رہا اور نیاز میں بہت لوگا تھی آئس کریم میں تقسیم کرتے رہتے ہیں تو ایک مومنٹ اس نے کہا مولانا کوئی بات نہیں ایک بار کھا لینے میں کیا ہوتا ہے سلوات پڑے محمد والے محمد تو آج تو یہ سوفوئر آگا ہے اس پر شیعت نے کم وہابیوں نے بہت زیادہ محنت کی یہ کریوڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سوفوئرز بنائیں ای کورڈز بنائیں وہ بہت آسان ہے جیسے آپ چیز کریدیں کہ پلی سٹور سے سوفوئر ڈاؤنلوڈ کر دیں ای کورڈ ڈال دیں وہ نیچے ساری ڈیٹیل بتا دے گا اسٹ اپلائزر ہوتا ہے انیمل فیٹ ہوتا ہے پلی لیس کے چپس آتے تھے ان سب میں جو فیٹ تھا وہ خنزیر کے فیٹ سے وہ آئل وہ چیزیں ڈلتی تھیں اور ایسی کافی چیزیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں اور ہمیں پتا نہیں پھر کہتے ہیں مولانا نماز شپ میں مزہ نہیں آتا مولانا عبادت میں مزہ نہیں آتا پھر کیسے مزہ آئے گا جب شکم میں حرام کا لقمہ چلا جائے گا یہ بچہ کیسے نماز ہی بنے گا یہ بچہ کیسے متقی بنے گا جس بچے کو تم دن رات چوکلیٹ کی صورت میں جیلیز کی صورت میں ٹوفیز کی صورت میں آئس کرین کی صورت میں کیا دے رہے ہو حرام دے رہے ہو اور ہمارے بزنسمن کو اور شیعہ بزنسمن کو یہ پروہ نہیں ہے ہمارے بزنسمنوں نے بینک بنا لیا سودین اظام تو بڑا اچھا کریٹ کر دیا لیکن کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ بچوں کی چیزیں بنا دو بھائی جو حلال چیزیں بنا دو دیری چیزیں بناو بچوں کی کھانے کی حلال چیزیں بناو اس میں بھی تو کمائی ہے نا کہ جب نیسلے کی کمپنی یہودی کمپنی وہاں سے اٹھ کے پاکستان میں آکے دودھ بھی بنا رہی ہیں مختلف فلیورز بھی بنا رہی ہیں چوکلیٹ بھی بنا رہے ہیں ہر چیز بنا رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارے ملک میں کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ ایک منرل وارٹر لگا دے جو پانی ہم پی رہے ہیں وہ بھی یہودی کمپنیوں کا پانی پی رہے ہیں کہتے مولانا کوئی اور بناتا نہیں علاقی اتنی انویسمنٹ ہے بھی نہیں اگر چار مومن پانچ مومن یہودی یہی کرتے ہیں دس یہودی پندرہ یہودی یہودی اپنے شیرز ڈالتے ہیں ہم نے جو یہودیوں کا طریقہ دیکھتے وہ یہی کرتے ہیں مثلا کسی کے پاس پچاس لاکھ کسی کے پاس ایک کروڑے کسی کے پاس دس لاکھے کسی کے پاس پانچ لاکھیں وہ ایک بڑی یہودیوں کی کمپنی ہوتی ہے وہ سب کو شیرز دیتی ہے کہ آپ نے پانچ ڈالے اس نے کروڑ ڈالا اس نے پچاس لاکھ ڈالے اربو روپے بن جاتے ہیں پھر یہودیوں کی ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ وہ جب بھی جس ملک میں جاتے ہیں وہاں جا کے نئی کمپنی نہیں بناتے کہ آپ نئی کمپنی مناو گے نیا سسٹم ہوگا محنت جو آلریڈی کمپنیز موجود ہیں ان کو خرید لیتے ہیں تو پورا اسٹاف بھی ہے رننگ کمپنی ہے اس کا پروفٹ مارجن بھی ان کو پتا ہے بس اس کا جو ہیڈ ہے وہ یہ یہودی رکھ لیتے ہیں اسی طرح ساری دنیا کی کمپنیوں کو وہ کیا کرتے گئے ہیں خریدتے گئے ہیں خریدتے گئے خریدتے گئے اور مسلمان یہیں پہ بیٹھا رہا اور اس کی چوکلٹ کھا کے خوش ہو رہا ہے اسی خوشی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے یہ جہالت کی زندگی ہے یہ معرفت اور بیداری کی زندگی نہیں ہے امام حسین نے دنیا میں ایک ریولیشن قائم کی ہے ایک قدم امام حسین کربلا میں آنا اور کربلا میں آنے کے بعد پھر سیدہ زینب کو اس کو آگے لے جانا پھر ہر امام کا اس عزاداری کو آگے لے جانا کہ آج شاید دنیا میں کوئی ایسا ملک ہو جہاں فرش عزائے حسین ابن علی نہ بچھاؤ دیکھو کہ کائنات میں کروڑوں روپے خرچ ہو جائے امام حسین پہ یہ امام حسین کی ریولیشن ایک تربیت تھی اور یہ تربیت یہ ہے کہ تم جس معاشرے میں رہتے ہو اپنے بچوں کی نیڈز کو خود پورا کرو کیوں ایسی چیزیں نہیں بناتے جس سے بچوں کی نیڈز خواتین کی نیڈز پور ہوئی جائے سلوات بڑے محمد و آل محمد بارے دیگر سے پہلی پہلی صفت متقی کی وہ کلکیلیشن کرتا ہے کیا کھایا کیا پیا آج اپنے ساتوں آزا سے کیا کھویا اور کیا پایا دوسری چیز شکم کا خیال رکھتا ہے تیسری چیز جو بڑی اہم ہے اور سپیشلی خواتین کے لیے فرمایا یہ جو لباس پہنتا ہے اپنے لباس کا خیال رکھتا ہے لباس حیاء پہنتا ہے جو خواتین باریک لباس پہنتی ہیں وہ تقویٰ کے خلافے انٹی تقویٰ ہے جس کو رسول نے فرمایا اگر کوئی لباس شہوت پہنتا ہے جتنے قدم زمین پر اٹھاتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے وہ مرد بھی بے غیرت ہے جو اپنی بیوی کو لباس شہوت پہناتا ہے لباس شہوت ٹائٹ کپڑے لباس شہوت اس کے پہننے سے نامحرموں کے اندر اٹریکشن پیدا ہو آگ کے انگارے جبانوں کی آنکھوں کی طرف پھینکے جائیں آج میڈیاں پہ ہر جگہ یہ لباس شہوت اور لباس شہوت صرف عورت کے لیے نہیں ہے مرد کے لیے بھی ہے کئی مومنین یہاں تو الحمدللہ معاول اچھا ہے ایک انویسٹرن ورلڈ میں وہ نیکر پہن کے مجلس سننے آتا ہے یہ لباس شہوت ہے مرد کو اجازت نہیں ہے روڈوں پر چلے جبکہ آپ کو پتا ہے روڈ پہ نامحرم خواتین بھی ہیں ہجاب صرف عورت کے لیے نہیں ہے لیمٹس ہیں ان کا ہجاب تھوڑا زیادہ ہے آپ کا ہجاب اب نیکر پہن کے مومن چل رہا ہے بائیک پچھر سوار ہے روڈ پہ گھوم رہا ہے ہاف سلیوز آپ پہنتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے ہاف سلیوز پہن کر نماز پڑھنا کراہت رکھتا ہے تو فرما ہے جو لباس شہوت پھنے پتلا لباس باریک لباس یا ایک ایسا لباس ہو جس میں لوگوں کے لیے اٹریکشن ہو رسول فرماتے ہیں اگر تین چیزیں اگر کسی میں نہیں ہیں لباس پہنو تو اچھا پہنو بہترین لباس پہنو اور خاتون عزت اور عفت اور حیاء اسی میں ہے وہ بہترین لباس پہنو اور میں پچھلی مجلس میں بتا چکا کہ آپ خدا کا شکر کریں کہ آپ کا اتنا اچھا کلچر ہے آپ کا اتنا اچھا لباس ہے جو خدا نے آپ کی خواتین کو عطا کیا ہے یہ کسی کو عطا نہیں کیا اور دشمن کو آج آپ دیکھیں افغانستان میں بھی تقریبا طالبان کی حکومت قائم ہونے جارہی لیکن ابھی دیکھنا باقی ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں وہ اپنی حکومت کا سیٹ اپ کس طرح بناتے ہیں اس پہ انشاءاللہ نو محرم کی مجلس پہ کیونکہ دن گزرتے جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کی حرکات اور سکنات سے پتہ چلے اب ہی تک جو ان کا مزاج نظر آ رہا ہے کیونکہ ایران میں بھی وہ میٹنگ کر کے آئے ہیں تو وہ مزاج نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے پہلے شیعہ کشی اور ہزارہ کشی وہاں پہ کی تھی ایسا کوئی ابھی ہمیں ریپورٹ نہیں ہوا اور واقعا اگر کوئی اسلامی حکومت وہاں بن جاتی ہے اچھی بات ہے ایک ایسی اسلامی حکومت جس میں ہر مسلمان کا احترام کیا جائے ہر مکتب کا ہر مذہب کا ہر فرقے کا احترام کیا جائے تو ہم تو ایکسیپٹ کریں گے ہر وہ حکومت جس میں شریعت کا قانون نافذ کیا جائے لیکن میں بی بی سی دیکھ رہا تھا اور سین این تو سب سے خوف ان کو کیا ہے کہ تالبان آ گیا ہے وومن رائٹس وومن رائٹس اچھا انہوں نے علامیہ دیا کیونکہ یہ چیختیں بہت ہیں یورپ والے وومن رائٹس پہ وومن رائٹس پہ چیختیں نکلتی ہیں ان کی تو انہوں نے بیانیہ دیا کہ بھئی تم درو نہیں ہم عورتوں کو کام بھی کرنے دیں گے پڑھنے بھی دیں گے تو ان کو در نہ پڑھنے کا تھا نہ عورتوں کے کام کرنے کا تھا انہوں نے کہا سب سے بڑا اور پاکستانی انکر کہہ رہا ہے کہ امید ہے کہ تالبان اپنے فرسودہ خیالات کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا تھا بھئی تمہارے فرسودہ خیالات سے مراد کیا ہے کہ مطلب یہ کہ عورتوں کو ہجاب کی پابندی نہیں کرائے گا یہ فرسودہ خیال ہے اور کہا تالبان نے اعلان کیا کہ جتنی خواتی نکلیں تو برکے کے ساتھ ہجاب کے ساتھ نکلیں یہ کھایا جا رہا ہے ان کو کہ عورت کو لباس کیوں پینا رہے ہیں عورت کے اندر حیاء کیوں پیدا کر رہے ہیں جتنی چیخیں نکلتی ہیں صرف انہی قوانین پر جو اسلام نے انسان کو پابند کیا کہ انسان اب ظاہر ہے کہ ایک چیز کی دھیمانڈ ہے انسان اگر بائے نیچر سوچے خود خاتون سوچے کہ اللہ نے دو جسم الگ بنائے ہیں مرد الگ ہے عورت الگ ہے اور جو خلقت خاتون ہے اللہ نے خاتون کے بال سے لے کر ناخن تک مرد کے لئے کشش رکھی ہے اس کے وجود میں اللہ نے دوسرے وجود کے لئے کشش رکھی ہے اور اسی کشش کی وجہ سے خدا نے کہا ہے کہ پردہ کرو کیونکہ جب پردہ نہیں کروگی تو معاشرے میں ہر بندہ صاحب عفت نہیں ہیں ہر بندہ محذب نہیں ہیں تو کیا ہوگا تمہاری عزت خطریں پڑ جائے کیونکہ تمہارے وجود کا تقاضہ تھا میں تجھے ایسا بناوں اور جب میں نے بنا لیا تو لہٰذا اب تجھے اپنی حفاظت بھی خود کرنی ہے اب یہ کافی ویلوگز اور سوشل میڈیا پہ پرینکز اور ایسی ڈوکیمنٹریز آتی ہیں آپ دیکھا کریں ایک غالباً امریکہ کی کوئی ڈوکیمنٹری تھی انہوں نے کیا کیا یہ آپ پاکستان میں کیوں نہیں کرتے میں یہی کہتا ہوں کہ جوان اسپیس کیوں خالی کرتے ہیں کہ عجیب عجیب بکواس کام کرنے والے ٹک ٹوکر اور پرینکر موجود ہیں پاکستان میں فضول میں ہسا رہے ہیں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں آپ اچھے پرینکز بنائیں پرینک مطلب لوگوں کو تنگ نہ کریں ایکسپیمنٹ کریں اچھے چیزیں بنائیں کیمرہ لیں آپ کے سبسکرائبر بڑھیں گے ایسا ہمارے جوان یونیورسٹی میں جاتے ہیں یہ جو کرنا ہے وہاں پہ آپ ایسے ایکسپیمنٹ کریں ایسی ڈوکیمنٹریز بنائیں ایسے ویلوگز بنائیں جس میں شریعت کا کام ہو جس میں پیغام پھیلائیں جس میں اخلاقیات پھیلائیں جس میں آپ میسج دیں یہ ایک پورا میدان ہے جس کو ہمارے جوانوں نے خالی رکھا ہوا ہے لیکن انہوں نے وہاں پر کہ انہوں نے کیا کیا اے خاتون بلکل ہجاب میں نہیں بلکل جیسے موڈرن ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے اس کو بتایا کہ اس اسٹریٹ سے آپ کو چلنا ہے اور تقریباً دو کلومیٹر آپ چلو جہاں پہ رشت تھا لڑکوں کا مردوں کا وہاں پہ اس کو چلائیا اب وہ خاتون بلکل گندے وحیات کپڑے پہن کے اس روڈ پہ چلی اب جیسے چل رہی تھی تو جتنے مرد حضرات ناہل تھے جن کے اتنا تربیت نہیں تھی وہ اس خاتون کو کوئی جملہ کس رہا تھا کوئی کیا کہہ رہا تھا کوئی اشارے دے رہا تھا تو پہنچتے پہنچتے ایک برن تیس چالیس مردوں نے اسے زبان کے ذریعے سے اشاروں کے ذریعے سے اسے تنگ کیا اب انہوں نے پھر کہا اسی خاتون کو برقہ پہنایا ہجاب کروایا اسی روڈ سے انہی مردوں سے دو کلومیٹر سے چلایا ایک بھی مرد نے اسے دیکھا نہیں یہ ایک پریکٹیکل انہوں نے کام کیا کہ جب عورت ہجاب کرتی ہے تو اسے مردوں کی بہترامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن جب بد ہجاب ہو کے گھومتی ہے تو اسے مردوں کی بہترامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر خدا نے ہجاب واجب کیا ہے تو ہجاب میں عورت ہر کام کر سکتی ہے منع تو نہیں ہے لیکن فرمایا خود کو کسی اور جوان کے گناہ کے لیے باعث مت منع کہ ظاہر ایک جوان غیر شادی شدہ ہے اس کے اندر جذبات ہیں اب جب عورت بد ہجاب ہو کر باہر نکلتی ہے اس جوان کے ذہن میں شیطان عجیب عجیب خیالات لاتا ہے حسرتیں پیدا کرتا ہے اب ظاہر ہے وہ مسلمان ہے زنا تو نہیں کرے گا شادی اس کی ہو نہیں سکتی حالات ایسے نہیں ہیں ایک طرف میڈیا ایک طرف موبائل تو یہ ذہنی اعتبار سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تئی نوجوانوں کے فون آتے ہیں پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو امام نے کھٹے امام فرماتے ہیں کہ نگاہ حرام صلوات پڑھیں فرمایا نگاہ حرام انسان کے دل میں سوائے حسرت کے کچھ پیدا نہیں کرتی تبی فرما اے جوان جب بھی نگاہ پڑے نگاہوں کو چھکا لو فرمایا جب تم نگاہوں کو چھکاتا ہے تو آسمان کے فرشتے اللہ کی رحمتوں کو تیرے اوپر نازل کرتے ہیں یا نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیں پر دعایا چھوٹا سا جملہ اللہم اے خدا میں گناہ سے بچ رہا ہوں اور تو مجھے آخرت میں نیکیاں اپنے فضل و کرم سے عطا کر لینا چیز دیکھو گے نہیں حسرت پیدا نہیں ہوگی دیکھو گے تو کیا پیدا ہوگا حسرت پیدا ہوگی گناہ پیدا ہوگا اندر رنجش پیدا ہوگی تو گناہ اور حسرت اگر کافر انسان ہے تو کافر تو جا کے گناہ کرتا ہے کلپس میں جاتا ہے زناو میں مبتلا ہو جاتا ہے تو تو مسلم میں ایسے کام تو کرے گا نہیں لہٰذا گناہ کر کے تیرا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں تو بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کو گناہوں سے بچائے اور ایسی زندگی گزارے جیسی اہلویت علیہ السلام نے کہی سلوات پڑے محمد وآل محمد محمد وآجل فرجہم رسول اللہ خدا فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہیں جو آئیں گے اور پہاڑوں سے زیادہ ان کی نیکیہ ہوں گی پہاڑوں سے زیادہ لیکن پھر بھی خدا کیا کہے گا ان کو جہنم کی آگ میں بھیج دو جب وہ پوچھیں گے پروردگارہ ہمیں جہنم کی آگ میں کیوں بھیجا جا رہا ہے پھر وہی آواز آئے گی کہ انسان تمہیں اپنے وجود پر کنٹرول نہیں تھا یہاں تو نماز پڑھتا تھا شام کو جا کے پھر گناہ کرتا تھا ان نماؤں یتقبل اللہ من المتقین کس سے متقین سے اب گاڑی میں بیٹھا ہے ہاتھ میں تصویح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آنکھوں سے نام حرموں کو دیکھ رہا ہے ہمارے استاد لطیفہ بتاتے تھے درس اخلاق کیونکہ کافی سیریس ہو جاتا ہے تو بیچ میں تھوڑے لطیفہ ہی بتا کرتے ہیں دیکھ بڑا آدمی تھا بس میں بیٹھا ہوا تھا اور ذکر کر رہا تھا استغفر اللہ ربی و توب علی استغفر اللہ ربی و توب علی اور جیسے کوئی خاتون گاڑی میں سوار ہوتی تو اسے دیکھتا تھا پھر کہتا تھا استغفر اللہ ربی و توب علی پھر کوئی اور خاتون آئی بدہ جاب اسے دیکھا کہا استغفر اللہ ربی و توب علی یہ کہا عجیب آدمی استغفر اللہ ہی پڑھ رہا ہے اور دیکھ کے پھر استغفر اللہ کہہ رہا ہے تو کہا ایک اور خاتون آئی تو اس نے پیچھے سے کہا قبلہ ایک اور استغفر اللہ بھی آگیا ہے تو ایسے ذکر کا کیا فائدہ کہ جوان دیکھ پہ رہا ہے مولانا دیکھئے ماحول کتنا برا ہے مولانا کتنی بہجابی ہے بھائی تم دیکھ پہ رہے ہو بہجابی ہے جو بھی ہے تمہارا کیا جائے تم اپنے راکستے سے جاؤ اپنے کام چاکام رکھو لیکن پتہ نہیں لوگوں کی منٹلیٹیز ایسی ہیں کہ چیزیں ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں ہسی بھی آتی ہے لوگوں کی حالت پہ رونا بھی آتا ہے ایک بندہ پل پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور نیچے کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے دوسرا بندہ تیسرا بندہ رش ہو جاتی ہے وہ گاڑی ہیں بیٹ گون پہ حسرا ہوتا ہے تو نیچے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اگر تمہارے شعور میں فکر عقل نہیں ہے تم جو کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں جو دیکھ رہے ہو اس سے اپنی عقل کو اپنے وجود کو نجس کر رہے ہو اور جب وجود نجس ہو جائے اب اس وجود میں معرفت امام زمانہ نہیں آسکتی سلوات پڑے محمد وعال محمد وعجل فرجم فرماتے ہیں تین چیزوں کو اپنے اندر کم کیا کرو اس کی تفصیل میں کل آؤں گا جیسے یہ کم ہو جائیں گی تیرا تقویٰ بڑھ جائے گا پہلی چیز منام ہے اپنی نیند کو کم کرو جتنا تو زیادہ سوتا ہے مثلا اگر زندگی آپ کی ساٹھ سال ہے اور آپ دن میں بارہ گھنٹے سو رہے ہیں تو کتنے سال آپ جیئے ہیں بارہ گھنٹے نکالتے جائیں ڈیلی بیسز پہ تو ساٹھ سال ہو گئے کتنے تیس سال ہو گئے لیکن اگر آپ آٹھ گھنٹے سویں تو آپ کی زندگی بڑھ جائے گی نا نیک عامال زیادہ کر پائیں گے منام کو کم کرو دوسری چیز کلام کو کم کرو باتیں کم کرو زیادہ باتیں کرنے والا بھی انسان ہمیشہ کس میں ہوتا ہے گھاٹے میں ہوتا ہے کھام کی باتیں کرو زیادہ باتیں نکیہ کرو تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے کو کم کرو جو زیادہ کھاتا ہے رات کو جلدی سو جاتا ہے اللہ کا نبی تھا پوچھائے شیطان مجھے تو کیسے گمراہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ مجھے گمراہ کرے اللہ کا نبی جا آپ سفرے پہ بیٹھتے ہیں میں پوری کوشش کرتا ہوں زیادہ کھائیں زیادہ کھائیں گے نیند آجائے گی رات کو نماز شب نصیب نہیں ہوگی اور جو زیادہ انسان اپنا قائم زیادہ سوتا رہے جو بچے بڑھتے نہیں ہیں سوتے رہتے ہیں تو زندگی میں کیا ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں تو در احل و عیت آپ کو کائنات میں کامیابیاں دینے آیا کہ آپ دنیا میں بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیعہ بچہ کر انجینئر بھی بنے نا تو یہ نیت کرے مجھے کائنات کا بہترین انجینئر بننا ہے آپ کے جو ٹارگیٹس ہوں وہ ہائے ہونے چاہیے یہ مت سوچیں مجھے چھوٹا موٹا وکیل بننا ہے آپ یہ ذہن بڑھیں مجھے جج بننا ہے چھوٹا موٹا سپائی نہیں مجھے ایس پی بننا ہے مجھے ڈی ایس پی بننا ہے مجھے کراچی کا بہترین انجینئر بننا ہے انگلیش پڑھیں مجھے بہترین ٹیچر بننا ہے مجھے پی ایس ڈی کرنی ہے کیوں کیونکہ اللہ نے ہمیشہ آپ کو جو فکر دی شیعت کو فکر دی وہ عالی فکر تھی آپ نے امام بھی کسی انپڑ کو نہیں بنایا آپ نے کہا میرا امام بھی وہ گا جو علم میں سب سے زیادہ ہوگا جو زہد میں سب سے زیادہ ہوگا جو تقویٰ میں سب سے زیادہ ہوگا جو عصمت میں سب سے زیادہ ہوگا جو شجاعت میں سب سے زیادہ ہوگا تو جب آپ کسی ایسے کو امام نہیں بناتے تو اپنی زندگی میں اپنا رول مارڈل کیوں جاہلوں کو بناتے ہو تو جس طرح اہل وعیت ہر میدان میں آگے تھے حقویٰ کے میدان میں علی اور اولاد علی زہد کے میدان میں علی اور اولاد علی جہاد کے میدان میں علی اور وعداد علی علم کے میدان میں خود فرماتے باقر العلوم جتنے بھی اہل سنت کے امام ہیں سارے آپ کے اماموں کے کیا ہیں شاگرد ہیں وہ بخن بخن کی آبازیں دیتا ہے امام بھنیفک جا کہتا ہے لولا سنتان لہلکا نومان دو سال نہ ہوتے ہم حلاک ہو جاتے جنہوں نے کائنات کو علم دیا اس مولا کے ماننے والے ہو تو تمہیں بھی بیست ہونا ہے اپنی دنیا میں بھی اپنی آخرت میں بھی کہ مولا فرماتے ہیں میں تم پہ ناز کروں دعائے ندبہ پڑھ کے دل کو تھنڈک ملتی ہے کہ قیامت کا دن آئے گا اے علی تو اور تمہارے شیعہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے تو وجود نورانی ہوگا تو وہاں بھی انسان امام علی کے ساتھ رہے گا اور وہ دن جس کا نام ہے یوم الندامہ یوم الحسرہ ہر بندہ حسرت کھائے گا ایسے بنو کہ وہاں حسرت نہ کھاؤ سلوات پڑے محمد و آل محمد محمد و عجل فرجہم تو مجلسیں یہ درسگاہیں آپ کو کسی دنیا کی یونسٹی میں اتنا کچھ نہیں ملتا جو آپ کو امام حسین کی مجلس میں ملتا ہے یہ خیراتِ مطا ہے یہ امام حسین کا صدق جاریہ ہے کہ وہ خود ظاہرا ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن ان کا کلام زندہ ہے ان کی باتیں زندہ ہیں اور امام حسین علماء فرماتی مت سمجھنا کہ کربلا میں صرف آواز دی تھی حل من ناصرین ینسرنا اب ہی بھی اس کا بیٹا آوازیں دے رہا ہے کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا اپنے کردار کے ذریعے سے اپنی آنکھوں رفتار کے ذریعے سے آئیے دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا کی غربت کہ جس آقا نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیں کہ اکبر رہے نہ رہے لیکن ترے جوان کا حیاء بچ جائے سکینہ نے تماشے کھائے کسی نے پوچھا مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی انسان کتنا بھی ظالم ہو چار سالہ بچی کو کون مارتا ہے مولا فرماتے اپنی بچی تھی کہ مولا پھر کیوں مارتا تھا امام نے اسے مثال دی کہ اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہو تجھے بے حد تکلیف دینا چاہے اور تیرا بچہ بھی ہو زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے جب وہ تجھے مارے ہیں تیرے بچے کو مارے ہیں کہ مولا سیدھی بات ہے اولاد کو مارے کا تکلیف زیادہ ہوگی کہ اس شمر ملوں کو پتا تھا کہ ہم سکینہ سے بڑا پیار کرتے ہیں زینب سکینہ سے بڑا پیار کر دیئے فرمایا جب جب زینب کا دل دکھانا تھا اس منی سے بچی کو تماشے مار تھا اس منی سے بچی کو تازیہ نے مار تھا مجھے نہیں پتا امام زمانہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی مولا کے دل کو تھندک دیں اپنے کردار کے ذریعے آئیے سواب جارت حسین کمائیں اپنے آقا کو سلام کریں اسلام والا لہل حسین وَالَا عَلَيْهِ بْنِ الْحُسَيْدِ 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 ایسے حسین حسین کر یہ جیسے حسین کی بچی نے بابا کو بکارا تھا فرمایا کربلا کی بی بیوں نے اتنی فریاد کی تھی کہ اب بی بیوں کے گلے سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی گلے بیٹھ گئے تھے اتنی مرتبہ فریاد کی تھی لیکن میں کہوں گا میرے عزیز تو بھی امام حسین کو سلام کر رہا ہے لیکن تو تین دن کا پیاسا تو نہیں ہے تجھے کسی نے تماشے تو نہیں مارے ایسے حسین کو بلند بلند آواز بھے بکارا کرو جیسے زینب نے بکارا تھا اپنی آواز کو شبیح زینب بلہ سب ملک واصلامہ علیہ لہو سینب وعلا علیہ بلہ لہو سینب وآلہ اولاد الحسین وآلہ اصحاب آئے خدا تجھے گربل آگے اس شہید کا واسدہ میں نام نہیں لوں گا قدیمی مومنوں صرف مظلومیت بتاؤں گا تجھے کربلا کے اس شہید کا واسدہ جس کے دائیں طرف کی پس لیا باہے درف چلے گئے تھے اللہ یا حسین یا حسین میں نے نام نہیں لیا قدیمی مومنوں سمجھ گئے میں نے اکثر محسوس کیا ہے شیعہ جب جب پس لی کا نام سنتے ہیں قلیجہ پھٹنے لگتا ہے اللہ جانے ان پس لیوں اللہ نے حسین کے ذات کیا کیا آو آج تجھے مدینہ لے کر چلوں پھر مدینہ سے کربلا لے کر جاؤں گا تاریخ اہلویت میں پہلی شہیدہ جس کی پس لیاں پیٹیں آئے خدا تجھے ان پس لیوں کا واضح جو درور دیوار کے درمیاں تھے میں نام نہیں لے رہا بس پس لیوں کا ذکر کر رہا ہوں آئے خدا ان پس لیوں کا واضح جن پہ آگ بھرا درور دا تربلا میں بھی پس لیاں ٹوٹی مدینہ میں بھی پس لیاں ٹوٹی تربلا میں پس لیاں ٹوٹی گھوڑوں کی کانپوں نے ٹوڑا تھا مدینہ میں ایک لہے کا قیلہ تھا یہ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے اللہ کسی بیٹے کو ماں کی پس لیاں نہ دکھائے سب سے بڑا بیٹا حسن ہے صحابینے کا مولا جب بھی مست جاتے ہیں لمبا راز دا لیتے ہیں آئی آج اس گلی سے چلتے ہیں روکر کا اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے امہ پہ آگا درور دکھ رہا مجھے نہیں معلوم سائلہ میں دیکھ رہی تھے پورے سفر میں ان بیبیوں کا سفر کیسے گزرا اکبر کی ماں اکبر کے قاتل کو دیکھ دی رہی قاسم کی ماں قاسم کے قاتل کو دیکھ دی رہی کچھ پس لیاں مدینے میں ٹوٹی اب آؤ تجھے کربلا لے کر چلوں بائیں طرف کی پس لیاں بائیں طرف چلے گئے کربلا میں دو جنازے ایسے ہیں جن پہ بھوڑے دوڑائے گئے ایک جنازہ حسین مولا کا کہاں حسین کا بدہ دوسرا جنازہ حسن کے یتیم و قاسم کا جنازہ لیکن تاریخ کربلا کے دیرے دونوں کے پامال ہونے میں ایک بڑا فرق تھا حسین کا جنازہ شہید ہونے کے بعد پامال ہوا لیکن قاسم زندہ تھا دائے طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے کربلا کا جو بھی شہید جب بھی گھوڑے سے گرا سب نے آواز بلند کی مولا 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 میں گھوڑے سے گر گیا لیکن دوایت کے تیہ قاسم اتنا چھوٹا تھا جب گھوڑے سے گرا آواز بلند کی امم امم میں گھوڑے سے گر گیا حسین دوڑے دوڑے میدان میں آئے میرے استاد بڑا کرتے تھے جیسے حسین میدان میں پہنچے کہیں قاسم کا لاشاں نظر نہیں آیا ایک مرتبہ کا قاسم اماموں کے حکم دیتا ہوں اپنے مولا کو آواز دے باہی طرف سے آواز آئی جی میرے بولا باہی طرف سے آواز آئی جی میرے حسین نے آبا کا دامن بچھایا پٹی ہوئی انگلیا اٹھائے گوش کے ٹکڑے اٹھائے گھٹڑی کو بھانا نجد کی طرف موکیا بابا لے بابا لے بابا خیبر فتا کرنا آسان ہے لیکن یتیم کی لاش پھانا میرے مشکلیں خیمے کے دروازے پہ پہنچے آواز دے کر گا امہ فضاء ذرا بہن زائنم کا بولانا لیکن ماں کو نہ بتانا بی بی زینب خیمے کے در پہ آئی ہے حسین روکر کا بہن زینب قاسم کی لاش لائے ہو بی بی زینب نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے لاش کہا ہے تیرے ہاتھ تو خیمے کے در پہ آئی ہے اس میں قاسم کی لاش نواتا میں حسین نواتا میں حسین شکریہ شکریہ